جائے ہند میں عاصف خان دریابادی آئی این این تڑے میں آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال ہے سواگت تھے ویلکم ہیں ہم نے آپ کو کرونا یودھاؤں کے بارے میں بتایا کہ ہر شخص اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے طریقے سے سماج کا لیان کا کام لوگوں کی خدمت کا کام انجام دے رہے تھے شروعاتی دنوں میں جب لوگ ڈان ہوا تو ایک بات بہت زیادہ چرچہ میں رہی کہ کرونا سے جن لوگوں کی مرتی ہوگی ان کے شریر کو صرف جلایا جائے گا اس سے دوسرے سمودہے کو بہت زیادہ تکلیل ہوئی چھنٹا کا بھی شہ تھا دھرم کی بات تھی تب کچھ چہرے آ گیا ہے جن میں سے ایک شخص جن سے ہم ابھی آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے اقبال ممدانی ان کا پورا گروپ ہے انہوں نے کوشش شروع کی سرکار کا پورا ساتھ ملا راج سرکار کا اور وہ اس بات کو منوانے پر راضی ہو گئے کوشش ان کی کامیاب ہو گئی کہ ہر سمودہے کو ان کے مرنے والوں کے ساتھ ان کے دھرم کے انوسات انتیم سنسکار کیا جائے گا سپرد خواف کیا جائے گا آئیے ہم بات کرتے ہیں اقبال ممدانی جی سے اقبال جی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جب اس کاریے کو شروع کیا تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے اس ٹرسٹ میں آپ نے کتنے لوگوں کے ٹیم بنائی تھی کتنے لوگوں کے ٹیم شامل تھی اس میں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب یہ کام شروع کیا گیا جاممزرک ٹرسٹ کے ساتھ میں تو سب سے پہلا جو انسان تھا وہ جاممزرک ٹرسٹ کے چیرمن تھے شوئیب خطیب ہمارے ساتھ میں کام میں اس کے بعد سابر نرمان میں خود ہوں ایڈوکیٹی رفان شیخ سلیم پارک سویل شیخ اور رفیق سورٹیا یہ ساتھ لوگوں کی ٹیم جو الحمدللہ پہلے شروعات میں انہوں نے کام شروع کیا آج الحمدللہ دیرے دیرے کر کے لوگوں کو بات کر کے جب لوگوں کو ہم نے سمجھایا آج دو سو لوگوں کی ٹیم اس کام میں جڑی ہے ممبئی سے پالگھر تک اور نوی ممبئی رائیگر کلیان ڈومیولی تک وہاں تک جو قبرستان ہے اس کو لے کر کہ ہم ایک جھوٹ ہے اور جو سمجھان کی اگر ہم بات کرے تو ایم سی جی ایم کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہم ہندو باڈیز جو ہمارے نون مسلم بھائیوں کی ہے ان کے انترم زنسکار کے لئے بھی کام کرتے ہیں اب یہ ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو تتفین کیا کتنے لوگوں کو وہاں دفنایا ہے کیونکہ بڑے قبرستان میں ہی لوگ جا رہے تھے واقعی دوسری قبرستان میں اجازت نہیں تھی لوگوں کو دفنا نہیں کیا اور قبرستان کی جو ترشٹی تو وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو ایسے میں بڑے قبرستان آگے آیا اور اس نے وہاں پر تتفین کی اجازت دی تو کتنے لوگوں کو آپ نے وہاں اب تک سپرد خواہ کیا یا اور بھی دوسرے سمودائے کے لوگوں کو آپ نے جلایا ہے اور ان کے طریقے سے آپ نے فالو اپ کیا ہے دیکھیں اب تک میں اگر آپ کو بتا دوں کہ پان سو مسلم بوڈیز سے معاف کیجئے گا ابھی تک پان سو سے زیادہ اسی مسلم بوڈیز جو ہے وہ ہم نے تتفین کرائی ہے تین سو سے زیادہ ہمارے نون مسلم بھائیوں کی بوڈیز کو ہم نے انترم زنسکار کرائی ہے تو اس طریقے سے آٹھ سو سے اوپر جو ہے یہ فگر بڑھتا گیا ہے ہمارا اس کام کا صرف مقصد یہ تھا کہ جو نفرت ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے لے کے بیٹھے ہیں اس کام سے شاید وہ سمجھ جائے کہ ہمارا دھرم ہماری تہجیب صرف اور صرف یہ ہے اس پورے معاملے کے اندر کہ اگر ہم مل کر کے ایک جھوٹ ہو کر کے ہماری سبیتہ کو یہ گنگا جمناک کی جو تہجیب ہے اس کو اگر ہم مانتے ہیں اور اسی کو لے کے چلتے تو ہمارا ملک جلد سے جلد ایک بہت اوچے مقام پر مہت جائے گا جس لڑائی کو لے کر کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں وہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے نہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے نہ ہمارا دیش اس کی اجازت دیتا ہے صرف ہم کو جو دھیان رکھنا ہے جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہے اس کا ہمیں بالکل خیال رکھنا ہے اگر اس نومز کے چلتے ہم نے کام کیا تو ہمارے اپنوں کے انتیم سنسکار کے اندر بھی وہ جا سکتے ہیں اور یہ نوبت نہ آئے اسے بچا گیا پوری ذریقے سے بچایا جا سکتا ہے اس کے بھی کئی ایسے پہلو ہے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اتنے بالیز کے اندر شروعات میں وہ خوف سے زیادہ موتے ہوئی ہے نہ کی کرو نہ وائرس سے تو یہ تھے ہمارے اقبال ممدانی جی ہماری آپ سے یہ نویدہ نے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی ویڈیو ہے ایسی کوئی بھی خبریں ہیں جو آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل میں شیئر کریں ہم تیش و دنیا میں اسے دکھائیں گے لوگوں تک پہنچائیں گے ان کا مقصد ان کا سندیش لوگوں تک پہنچے گا اور پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی نئے شخصیت کے ساتھ کسی نئے کرونا یدھا کے ساتھ یا کسی نئے سماج کلیان کرنے والے وقتی کے ساتھ اور ہم بار بار نئے خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے آصف خان کو اجازت دیجئے جاہند